نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے قرآن کی فریاد کولم نگار ہے حامد میر اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org قرآن پاک کی توہین کو کیسے روکا جائے یہ وہ اہم سوال ہے جو صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ اب غیر مسلموں میں بھی زیرے بحث ہے سویڈن میں قرآن پاک کی توہین پر غیر مسلموں میں تشویش کا احساس ہمیں حال ہی میں برسلز کے دورے میں ہوا جہاں یورپی یونین کے عالی احدیداروں نے سویڈن میں قرآن پاک کی توہین کے واقعے کی مضمت کی اور ہمیں بتایا کہ انہیں سویڈن کے علاوہ ڈینمار، نوروے، نیدر لینڈ اور کچھ دیگر یورپی ممالک میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کے اظہار کی واقعات پر بہت پریشانی ہے اور وہ اس نفرت کو روکنے کے لیے کوئی موثر حکمت عملی وضع کرنا چاہتے ہیں یورپین ایکسٹرنل ایکشن سرویس کے توسط سے برسلز میں ہماری ملاقات یورپی کمیشن کے ایک زیلی ادارے کی کارڈینیٹر میریون لیلسی سے ہوئی وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کے انصداد کے لیے قائم ادارے سے وابستہ ہیں اور انہوں نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر بتایا کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کی ایک مارکیٹ پورے یورپ میں پھیل چکی ہے مسلمانوں کے خلاف کتاب اور فرم کے ذریعے پیسہ بھی کمائا جا سکتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف نعرے لگا کر یورپ میں الیکشن بھی جیتا جا سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ جرمنی سویڈن ہنگری اور فن لینڈ میں دائیں بازو کی کچھ مردہ سیاسی جماعتوں کی وجود کو اسلام مخالف نعروں نے نئی زندگی عطا کی ہے اور یہ جماعتیں دراصل مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا کر غیر مقامی افراد کا اپنے ممالک میں راستہ بند کرنا چاہتی ہیں یورپی کمیشن کے ڈائریکٹ ریڈ جنرل فور ایمیگریشن اینڈ ہوم افیرز کے سیکٹر فور سینٹرل اینڈ ساؤٹ ایسٹ ایزیا کی سربراہ الیکزینڈرا ڈومینسکا نے بتایا کہ صرف پچھلے تیس سالوں میں پچاس ہزار سے زائد پاکستانیوں کو یورپ میں ریزیڈنس پرمیٹ دیے جا چکے ہیں دو ہزار بیس کے بعد سے یورپ میں پاکستانیوں کو جاری ہونے والے ریزیڈنس پرمیٹ کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور دائیں بازو کی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ جنوبی ایشیا اور مشرق وستہ سے آنے والے مسلمان نہ صرف ان کے کلچر اور روایات کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ مقامی لوگوں کے روزگار کے لیے بھی خطرہ بن جاتے ہیں کچھ جماعتوں کا مطالبہ ہے کہ یورپی ممالک ایشیا اور افریقہ سے آنے والوں کا راستہ روکیں اور یوکرین سے آنے والوں کے لیے راستہ کھولیں کیونکہ وہ نیلی آنکھوں والے سفید فارم ہیں برسلز میں ہمیں پتا چلا کہ توہین قرآن اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر واقعات کا مقصد دائیں بازو کی جماعتوں کے لیے مقبولیت حاصل کرنا ہے ان توہین آمیز واقعات کے خلاف مسلم ممالک میں تشدد آمیز مظاہروں کو مغربی ذرائع ابلاغ میں بہت اہمیت ملتی ہے اور پھر دائیں بازو کے نسل پرست سیاستدان اپنی نفرت انگیزی کی سیاست کو مزید چمکاتے ہیں یہ عمر باعث تشویش ہے کہ اٹلی، فنلینڈ اور سویڈن میں دائیں بازو کی جماعتیں حکومت کا حصہ بن چکی ہیں ان میں سے بعض جماعتیں یورپی یونین سے نکلنے کی حامی ہیں کیونکہ یورپی یونین نہ صرف مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے والوں کی حوصلہ شکنی کرتی ہے بلکہ توہین قرآن کے واقعات کی کھل کر مضمت بھی کرتی ہے یہ پہلو بھی اہم ہے کہ کیتھلک چرچ کے سربراہ پوپ فرانسلز نے سویڈن میں توہین قرآن کی شدید مضمت کی ہے لہذا یورپی ممالک میں اس قسم کے واقعات کو مسلمانوں اور مسیحیوں کے مذہبی اختلافات کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے سویڈن کی موجودہ حکومت، نسل پرست اور امیگریشن مخالف جماعت سویڈن ڈیموکریٹس کی مدد سے اقتدار میں آئی سویڈن ڈیموکریٹس کے پاس 349 کے ایوان میں بہتدر نشستیں ہیں لیکن سویڈن کی وزارت خارجہ نے قرآن جلانے کے واقعے کی مضمت کی کیونکہ حکومت میں شامل دیگر جماعتیں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے پر یقین نہیں رکھتی قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی واقعے میں ایک عراقی پناہ گزین سیلون مومیکا ملوث ہے جو 2018 میں عراق سے سویڈن آیا مومیکا کا تعلق ایک مسیحی گھرانے سے ہے لیکن وہ خود کو ایک ملحد کہتا ہے اس نے سویڈن ڈیموکریٹس کے پلیٹ فارم کو بھی اپنی اسلام مخالف سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا اور ایک مقامی عدالت کے اجازت نامے سے قرآن پاک کی توہین کی کیونکہ سویڈن کے قانون میں کسی مذہب کی توہین کو جرم نہیں سمجھا جاتا کیا مومیکا کا نفرت سے بھرپور عمل دہشتگردی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں نہیں آتا ضرورت اس عمر کی ہے کہ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ مل کر صرف اسلام نہیں بلکہ تمام مذاہب کی توہین کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی کی کوشش کرے اس قانون سازی کے لیے اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کانسل نے بارہ جولائی کو ایک قرارداد پاس کر کے راستہ ہموار کر دیا ہے اس قرارداد میں توہین قرآن کے واقعے کی مضمت کرتے ہوئے اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے مزید قانون سازی پر زور دیا گیا قرارداد کے حق میں 28 اور مخالفت میں 12 ووٹ آئے جبکہ ساتھ ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا قرارداد کی حمایت کرنے والوں میں پاکستان کے ساتھ تمام اسلامی ممالک کے علاوہ بھارت، چین، کیوبا اور ویتنام بھی شامل تھے مخالفت کرنے والوں میں فرانس، جرمنی، برطانیہ، امریکہ، بیلجیم، فن لینڈ اور دیگر مغربی ممالک شامل تھے ان مغربی ممالک کو توہین قرآن کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیسے امادہ کیا جائے توہین قرآن اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتی ہے ان واقعات کی مضمت کے لیے پرتشدد مظاہروں سے گریز کیا جائے مسلمانوں کو اپنے عمل سے دنیا کو بتانا ہوگا کہ وہ اس قرآن کو مانتے ہیں جو امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے ہمارے لیڈرز اور علماء کو عالمی فورمز پر بتانا ہوگا کہ قرآن کی توہین کا مطلب ترات، زبور اور انجیل کی توہین ہے کیونکہ قرآن میں ان آسمانی کتابوں کا بھی ذکر ہے اور مسلمان تمام آسمانی کتابوں کا احترام کرتے ہیں قرآن پاک کی سورہ الانعام میں فرمایا گیا اور اے مسلمانوں تم ان جھوٹے معبودوں کو برا نہ کہو جنہیں یہ کافر لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں مبادہ وہ بڑھ کر جہالت کے باعث اللہ کو برا کہنے لگیں مسلمانوں کو اپنے اکثریتی ممالک میں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق حقوق اللہ علیہ کا خیال رکھنا چاہیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر مسلمان قرآن کی تعلیمات کی طرف واپس آئیں تو پوری دنیا میں قرآن کی روشنی خود بخود پھیل جائے گی ایک اور شاعر ماہر القادری نے کہا تھا کس بزم میں مجھ کو بار نہیں کس ارس میں میری دھوم نہیں پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں ماہر القادری کی مشہور نظم قرآن کی فریاد کا یہ شیر مسلمانوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے عقیدت کے خالی دعوے مت کرو مجھے صرف آنکھوں سے نہ لگاؤ بلکہ مجھے اپنے دل میں بھی بساؤ تم احترام کرو تو باقی بھی کریں گے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی